پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تحسیس برمنگم مقامی ریسٹورنٹ میں منایا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے مرکزی قائدین نے یوم تحسیس کا کیک بھی کٹا اور اپنی مرکزی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بنیادی جماعتی مشن اور نظریات کو دوہرائیا آج پاکستان پیپلز پارٹی میڈلنڈ اور برمنگم چنونجہ یوم تحسیس یہاں برمنگم میں بنا رہے ہیں میں اپنے پیپلز پارٹی کے یوکے کے نزیاتری کارکنو سے رکوست کرتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے شاید کئی طرفقاری بٹو کا وزن ان کی سوچ لوگوں تک پچھائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک ہی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کو چلا سکتی ہے پاکستان کو دنیا کی نقشے پر نمیان کر سکتی ہے اور دنیا میں پاکستان کو ایک اچھی سوچ دے سکتی ہے میں صرف اور صرف پارٹی ورکنو سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس نظریاتی ورکنو کو آگے لائیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں یہ فصلی بٹیرو کو مت کسی عدے پر لگائیں یہ ہمارے لیے ڈیمج ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان کو چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور تمام دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ماننے والوں کو ہم بارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تحریک جو مظلوموں کسانوں اور متوسط طبقے کی تحریک تھی مزدوروں کی تحریک تھی اس کا آغاز کیا گیا تھا اور 54 ایئر گزر گئے ہیں بہت مشکل اور کٹھن علات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین نے کارکنان نے جو کربانیاں دی ہیں آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں میں آج کے دن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی حمد نہیں آرنا جو صبح ہوگی کمجابی کی نوید لے کر تلو ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جن علات میں رکھی گئی تھی آج ملک میں اس سے بھی ابتر علات ہے اس وقت ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری کا یہ آل ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر عوام دوبارہ اعتماد کرے تو پیپلز پارٹی کی حکومت آکے ان بیرانوں سے ملک کو نکال سکے آج پیپلز پارٹی کا یومی تحسیس منا رہے ہیں آج امیاد کرنا چاہیے ہم سب کارکنوں کو بلاول بھٹو کا ہاتھ مضبوط کریں اس موقع پر قائدین کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کو مہنگائی بے روزگاری غربت اور افلاس کے دلدل سے نکال کر تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اس موقع پر شرکہ کو پرتکلف اشائیہ بھی دیا گیا ایس ایم ارفان تاہیر ورڈ نیوز بمینگم